کہ ایک شخص انہوں حکم آیا کہ جہنم لے جاؤ تو وہ جہنم دروازے تک مجرمان دے نال اپنے مہمانہ دے نال پہ ریس اس انہوں کہا کہ جگہ نہیں ہے لیکن تو ایتھے دروازے بیچ موں کر کے کھڑا ہو جائے اللہ دا حکم آیا کہ اس کو یہاں کھڑا کر دے کھڑا ہو گیا تو اس طرف سینہ موں جلنا شروع آیا تو پچھے اٹھ کے اللہ نے ارز کر دے کہ اگر اجازت ہوئی تو میں کھڑ پھیر لے پھر لو پوچھتے بل سارا وجود جلنا شروع آیا پھر اٹھیا تو سامنے ایک درخت ہوئے گا سائے دار تو ارز کرے گا کہ میں مجرم ضرور ہوں جانا ہو در ہی ہے تو جب تک جگہ بن دی میں درخت نیچے نہیں ہوں چونکہ اس طرح خیال سے جڑے پکل دے جانگے تو جگہ کھلی ہو سیدے لوگ آگے چلے جاساں تو میری جگہ بھی بن جاساں تو میں اس درخت نیچے نہیں کھڑا ہوں لیکن کھڑے ہو جاؤں اس دیکھا فرشتے کوئی بچھے کہ یہ جدا ادھر ایک مکان ہے ادھر بڑی پیڑا ہے کیا اس پاسے کیا ہے آخی جنت ہے تو ارض کی تھی اللہ کریم میں تو جنتی جائے نہ سکتا تھے حکم توڑا میں ادھر ہی ٹھیک ہاں لیکن کیا دروازے بچوں ہو کے میں صرف اندروں جانگے چاہتی پاکے دیکھ سکنا کہ ہاں تو دیکھ سکنا دروازے ہی آکے نا تو وہ سجے خوے دیکھ کے کہنے لگیا اللہ کریم چاہتی پاکے بیکھا تھے سہی اندروں دا کیے رونہ کے رنگ سب کوئی دیکھے پیچھے موڑیا تھا ارض کیتی اللہ کریم کیا رنگ ہے تیری قدرت تیری رحمت تیرے پیار دی ایک جلک ہے میں دروازے تھوڑا اندر ہو گئی تھے بے جماعت رہ گئی کہ کیا عرض ہے جانا تو ادھر ہی ہے چونکہ جگہ بھی خالی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چاہتی پلکل جنت اندر داخل کر دیا اور تو مزن ساری عمر اتھے رہے تو ایک اندر ہے کہ اللہ کریم ایک تیرے جل رہے ہیں تو دعا میرنے مزاق ہو رہے ہیں ایلی ٹھیک تو اللہ تعالیٰ تا تیور بدلے گا کہ میری شان دے خلاف ہے مزاق کرنا میں مزاق نہیں کرتا اور پھر مزاق نہیں کر دے میرے اللہ پھر منوں اندر پہ ہی دے جانم اس کے نصیب لیکن رحمت جب قریب ہو جائے تو نصیب جیسا بھی ہو بدل دیتی رحمت نصیب کو بدل دیتی قریب آ جائے